اچھا مولانا صاحب آپ ماشاءاللہ اپنی اہلیہ کا اپنے خطابات میں بہت دفعہ اپنے گھر کا ذکر ہوتا ہے یہ اہلیہ ماں کی پسند تھی یا خود چونی تھی آنکھ میں مولوی کو کون پسند پہ دیتا ہے اور جب میں نے بیٹا میں نے 71 میں میڈکل لائن شوڑی اس وقت ڈاکٹر ایک بہت بڑا امیش تھا اور مولوی ایک گندگی کا کیڑا شمار ہوتا تھا اور میں جس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں ہم پنجاب کے لوکل زمیدار ہیں جو تکبر سے بھرے ہوتے ہیں میں نے جب وہ راستہ چھوڑ کے علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو میرے والد رحمت اللہ علیہ نے مجھے گھر سے نکال دی یہ 23 نومبر 1972 ہفتے کا دن تھا تو صبح میں ناشتہ کر رہا تھا تو میرے والد باہر سے تشریف لائے دھوتی باندھی ہوئی دھوتی باندھے تو اس وقت ہماری تو بوڑی عورتوں ہی دھوتی باندھی تھی اس وقت اور کرتا کھلا جیسے ہوتا ہے تو مجھے دیکھتی ان کا پارہ چڑھ گیا اور گرنے کے یہ تو مولوی بڑھنا ہے تو میرے گھاری جو نکل جا تو انہیں زور سے کہا کہ میرا لکمہ ہی میرے ہاتھ سے گر گیا تو میں برستر اٹھا کے نکل گیا پھر میں رائیمنٹ چالا گیا وہاں اللہ نے مجھے داخلہ دے دیا جب میں فارغ ہوا تو میری فیملی عام طور پر ہم فیملی کو ترجیح دیتے ہیں تو ان کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا تو کہتے ہیں مولوی مولوی نے رشتہ دے دے بھی یہ تو بھیک مانگ کے حالانکہ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا پھر کہتا ہے یہ تو لوگوں سے بھیگ مانگ کے کھائے گا لہٰذا یہ میری پسند نہیں تھی یہ ایک جگہ میرا بیان ہوا تو وہاں مستورات میں بیان کے بعد عورتیں آپس میں بات کرنے لگیں مولانا صاحب کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو میری بہن بیٹھی تھی وہاں بیان میں وہ کہلنے گی اس کو تو کوئی بیٹی دیتا ہی کوئی نہیں تو میری ساس بیٹھی تھی کہ کیوں نہیں ہم انشاءاللہ دیں گے اس طرح سے بات چلی اور میرا رشتہ بھی مولانا صاحب آپ کانٹروورشل باتوں سے یا ایسی باتوں سے جو کسی خاص سکولر نے کسی خاص طبقے کے لیے کہی ہو اس سے دور رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اگر آپ کو جب بھی سنتے ہیں ہم یگانگت دیکھتے ہیں ہم بھائی چارہ دیکھتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پیغام آپ کے خطابات سن کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ہم سے اتنا قریب اور اتنا ڈھیر سارا پیار ہے ہمیں آپ ڈراتے نہیں ہیں اللہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھو بیٹا اللہ تو خود سرابہ محبت ہے اس سے ڈرنا نہیں ہے اس سے پیار کرنا ہے ہاں اپنے خطاؤں پر ڈرنا ہے کہ میں یہ نافرمانی کرنا اللہ کی قسم اللہ محبت کرنے کے والی ذات ہے اور محبت اس سے کی جائے وہ ہم سے کرتا ہے آپ کو ایک حدیث جائے یبنا آدم انی لکا محبن اللہ اکبر میرے اللہ کہہ رہا ہے اے آدم کے بیٹے اے مسلمان نہیں کہا اے مومن مسلم نہیں کہا اے مومن مسلمان نہیں کہا اے آدم کی اولاد آگے نا سارے اسم مسلم نان مسلم انی لکا محبن میں تم سے پیار کرتا فبحقی علیکہ کلی محبہ تمہیں میرے حقی قسم تو بھی مجھ سے پیار کر تو بس میں یہی سبق بانتا ہوں اور آپس میں بھی محبت بانتے ہیں اللہ سے بھی محبت کریں